مہم کی بات نہیں کر سکتے گلانی صاحب کا ذکر کرنے کے بغیر اور اگر آپ دیکھیں تو ساری زندگیوں کی اس کاوش میں اس کوشش میں گزر گیا ہے جب وہ ایک کنویشن سیاست کرتے تھے تو اس میں انڈین حکومت نے انڈین کی حکومت دیں گے کشمیر کی اور اس پہ گلانی صاحب نے کہا کہ میں کشمیر اور کشمیریوں کے اوپر کمپرمائز نہیں کروں گا جیلیں بھی کاٹی اور ہر بار جب جیل کاٹی تو انڈین حکومت نے کہا آئیں آپ ہمارے ساتھ تھوڑا ساتھ چلیں تو آپ کو ہم یہاں سے بھی ازاد کرائیں گے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم میں کشمیر قوز اس کشمیریوں کے اوپر کمپرمائز نہیں کروں گا جب انہوں نے پھر اپنی ایکٹیوزم شروع کی حریت کی صورت میں تو اس میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ آئیں ہم آپ کو نظر بند کر دیں گے ہم آپ کو ہر قسم کی تکلیف دیں گے ہمارے ساتھ جو ہے آپ بیٹھیں اور بات کریں اس وقت بھی انہوں کا یہی نعرہ تھا کہ کشمیر کی اوپر کمپرمائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا تلق تھا وہ سب کے سام میں ہے لیکن اگر کبھی پاکستان کی ڈیفرنٹ حکومتیں بھی تھوڑی کمپ تھوڑا کمپرمائز کرنا شروع کر دیں یا تھوڑا ٹریک سے آگے پیچھ ہو جائیں تو وہ ایوین اگلے جس ملک سے وہ محبت کرتے تھے پاکستان سے وہ محبت کرتے تھے لیکن ادھر بھی لیڈروں کے سام نکھڑے ہو کے کہتے تھے پاکستان کشمیر پہ کمپرمائز نہیں ہوگا